رحمان الرحیم اس وقت ہم دعا سے اپنے پاکستان کے پیارے بھائیوں اور بزرگوں بہنوں سے مخاطب ہیں جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ جب سے ہماری حکومت آئی تو دو ہمارے ذہن میں ٹارگٹ تھے ایک تو پاکستان کو جو کہ حکومت کی آہ بدترین آہ پرفارمنس کی بنا پر اور معاشی پولیشیوں کی بدترین صورتحال کی بنا پر دیوالیہ تک ملک پہنچ چکا تھا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج اتحادی حکومت کی آہ کاوشوں سے اور خلوص اور محنت سے یہ خطرہ الحمدللہ اب ٹل چکا ہے دوسرا ماضی کی حکومت کی انہی خراب پولزوں کی بنا پر جو مہنگائی کا طفان جو پاکستان آہ کو اپنے لپیٹ میں لے چکا تھا اور دنیا میں بھی آج یہی حالت ہے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے ہماری ابھی بھی کوشش دن رات کوشش جاری ہے گو کہ اس میں ہم ابھی تک خاطرخواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے لیکن انشاءاللہ ہماری دن رات آہ کوشش ہے کہ مل کر ہم انشاءاللہ اس آہ جن کو بھی بوتل میں بند کریں مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فضل کرم سے ہمیں آہندہ آنے والے وقتوں میں اس میں کامیابی حاصل ہوگی آج دو آہ معاملات پر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا تھا ایک تو یہ کہ جو ابھی حالیہ بجٹ میں تاجروں کے حوالے سے جو فکس ٹیکس لگایا گیا وہ جو ہماری بجٹ سے پہلے جو دسکشن تھی گفتگو تھی اس کے سپلٹ کے خلاف یہ ٹیکس لگایا گیا اور اس کے نتیجے میں چھوٹا جربی ان کو بھی بے پناہ ایک اضافی ٹیکس کا سامنا کرنا پڑا جو کہ نہ اس حکومت کی منچہ تھی اور نہ ہی یہ ہدایات دی میں نے اس کے بارے میں ایک کمیٹی قائم کر دی ہے جو اس کی تہ تک پہنچ کر جو ذمہ داران ہیں ان کے اوپر ذمہ داری فکس کرے گی مگر اس میں ابھی کچھ وقت لگے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تاجروں سے تین ہزار چھ ہزار دس ہزار کا ٹیکس فکس ٹیکس ختم کیا جا چکا ہے اور بقیدہ نوٹیفیکشن جاری ہو چکا ہے اس کی اوپر بیالیس ارب روپے کی ایک گیپ آئے گا انشاءاللہ ہم اس گیپ کو دوسری مداد سے پورا کریں گے لیکن چھوٹے تاجروں کو ہم کسی طور پر بھی اس مشکل میں نہیں ڈال سکتے تھے مقصد یہ تھا کہ ایک فکس ٹیکس تین ہزار روپے کا اپنا کر دیا جائے تاکہ انکم ٹیکس کے محکموں کی جو چیرہ دستیاں ہیں ان سے تاجروں کو بچائے جا سکے لیکن یہاں پر الٹی گنگا بہ گئی بارل ہم نے اس کو کنٹرول کر لیا ہے اور تاجروں کو اس معاملے پر قطن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں دوسرا معاملہ یہ ہے فیول ایڈسپن چارج کا دوسرے معنوں میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تیل باہر سے مگواتے ہیں تو اگر وہ تیل مہنگا ہے تو پھر اگلے ماہ میں بلو میں وہ ایف ای سی ایڈسپن چارج کر دی جاتی ہے اگر تیل سستہ ہو ہے تو اسی طریقے سے ایف ای سی میں یعنی فیول ایڈسپن چارج میں کم ہی آ جاتی ہے چونکہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتے کر رہی تھی لہٰذا ایف ای سی جولائی کے مہینے میں اور اگست کے مہینے میں اس میں خاصا اضافہ ہوا جو کہ عام آدمی کے لیے نا قابل برداشت تھا یقیناً اس سے پاکستان کے جو سارفین ہیں کروڑوں سارفین ان کو بہت ان کو تکلیف پہنچی اور ان کے اوپر بہت بوجھ پڑا اس کو بھی ہم نے اس کا میں نے فوری نوٹس لیا قائد میاں نواز شریف کے حکم پر اور کوالیشن کے ہماری جو ساتھی ہیں ان سب کی خواہش پر ہم نے اس کو ریویو کیا اور آج میں یہاں پر اعلان کر رہا ہوں کل بھی اس کے اوپر ورکنگ ہوتی رہی پرسوں بھی پچھلے چار پانچ دن سے میں دن رات اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے اوپر ہم ورکنگ کر رہے تھے اور میاں نواز شریف صاحب کی مجھے کلیر ہدایت تھی کہ یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں شومی قسمت دیکھئے کہ ہمیں اب ہر کام کے لیے آئی ایم ایف سے مشفہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ جو ان سے معاہدہ ہوا ہے اس میں اگر ذرا بھی اس میں تبدیلی آئے گی تو پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا لہذا ہم نے آئی ایم ایف سے پچھلے دو دنوں میں بھرپور مشاورت کی ہے اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ جو پاکستان کے تین کروڑ سارفین ہیں ان میں سے ایک کروڑ ستر لاکھ سارفین کو اب یہ اضافی جو فیول ایڈسمنٹ چار جو ہے بھی نہ پڑے گا اور وہ الحمدللہ آرام سے وہ رات کو سوئیں ان کو اب یہ اضافی جو بے پناہ جو ایک بوجھ تھا ایک کروڑ ستر لاکھ سارفین سے ختم ہو گیا ہے اور باقی جو ایک کروڑ تیس لاکھ سارفین ہیں ان میں جو بڑے کھاتے پیتے جو کاروباری لوگ ہیں یا دوسرے حضرات ہیں یہ ان کے لیے لیکن وہ بھی ہم اس کا بھرپور جائزہ لے رہے ہیں لہذا آج اس سہولت کے بعد انشاءاللہ تین کروڑ میں سے ایک کروڑ ستر نہیں بلکہ اکتر لاکھ ایک کروڑ اکتر لاکھ سارفین کو انشاءاللہ اس میں سے وہ وہ نکل گئے ہیں ان کو کتن ایک دھیلا بھی اب فیول ایڈسمنٹ چارج میں ادار نہیں کرنا پڑے گا میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں ہم ایک بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں آج ہم یہاں پر کتر جو ہمارا دوسرا گھر ہے کتر وہاں پر آئے ہیں اور پاکستان کے لیے کتر اور پاکستان کو ہمارے جو ترقی کے جو منصوبے ہیں ہمارے جو انویسمنٹ کے منصوبے ہیں ٹریڈ کے منصوبے ہیں ان کے اوپر آج یہاں پر ہم نے گفتگو کی ابھی اور پھر آج ساری شام یہی ہماری ڈسکسن چلے گی اور کل بھی تاکہ پاکستان کے عوام کے لیے ان کی خوشحالی کے لیے ہم منصوبے بنائیں اور دن رات کوشش کر کے ان منصوبوں کے اوپر پر عمل کریں میں آپ کو آج دکھ ہی دل کے ساتھ کہتا ہوں اور یہ کوئی پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں جو بھی منصوبے آج جن کو پر میں نے گفتگو کی ہے پہلا سوال مجھ سے یہ ہوتا تھا کہ وزیراعظم دوزار انیس میں ہم نے اس منصوبے کے بارے ہم نے یہ آفر دی تھی کیا بنا اب میں کیا جواب دوں دوسرا منصوبہ وزیراعظم اس کو پر ہم نے یہ پرپوزل دی تھی تو اس کا کیا بنا اس کا میں کیا جواب دوں کہ چار مہینے کی یہ حکومت چار سال کی تاخیر کا جواب کس کو دے اور کس کے کاندے پر رکھ کر روئے مگر رونے دھونے سے بات نہیں منے گی استقامت کے ساتھ حمد کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا خلوص نیت کے ساتھ دن رات منت کرنی ہوگی خون پسینہ بھانا ہوگا انشاءاللہ میرا یہ دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے دن پھیر دے گا اور اچھے وقت آئیں گے اس میں دیر ہے اس میں آہ اندھیر نہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دیتا بس میں نے آج اپنے وطن کے محبت وطن عوام اور بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں سے یہی گزارش کرنی تھی آپ اتنان رکھیں میں اور میری حکومت کے تمام ساتھی اور تمام زومہ ہم انشاءاللہ دن رات ایک کریں گے اور پاکستان کی تقدیر بدلیں گے ماضی میں رونے دھونے سے کوئی فائدہ نہیں آج جو سوالات مجھے ہر جگہ یہاں پر فیس کرنے پڑے وہ دل خون کے آنچر ہوتا ہے یہ ایک کروڑ اکتر لاکھ سارفین جو کہ اب فیول ایڈیوٹن چارج سے ان کو اگزمٹ کر دیا گیا ہے یعنی ان کو استثناء دے دیا گیا ہے اگزمٹن ٹوٹل اگزمٹن اس کے بارے میں خورم دفتگیر خان صاحب کل ایک پریس کانفرنس کریں گے اور میکنزم بتا دیں گے کہ وہ کیا میکنزم ہے جس کے ذریعے وہ سارفین ان کو اب یہ جو اضافی رقم جو ہے نہیں دینی پڑے گی اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنے چاہتا ہوں کہ جو جو ٹوبل کے سارفین ہیں جو ذریع ٹوبل چلاتے ہیں ان کو بھی یہ فیول ایڈیوٹن چارج سے مکمل اگزمٹن ہے تین لاکھ ٹوبل ہیں ان کو بھی مکمل اگزمٹن ہے ان کو بھی ایف ایسی کے مد میں کوئی رقم نہیں دینی پڑے گی انشاءاللہ مجھا امید ہے کہ ان اقدامات سے عوام میں تسلیح آئے گی ان کو سکون آصل ہوگا ان کو احساس ہوگا کہ ان کی حکومت پوری طرح تندہی سے ان کی ہے حالات بہتر کرنے کے لیے کافشیں کر رہی ہے پاکستان پاہنس